بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر درمان آمیر ہے میرا طلب بھی جی کان سے ہے میں کچھ چھ مہینے سال سے ہیئر ٹرانسپلانٹ کے بارے میں سوچ رہا تھا تو بھی یہ کہ ڈاکٹر میں نے پنجاب، دہور اور اسلام آباد کے جو مکسیمم ہیئر ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے سرجنس تھے ان کے ساتھ آن لائن کچھ کے ساتھ ٹیلی فونیکلی اور کچھ کی ویب سائٹس کے ثرو میں نے ساری انفرمیشن پلیک کی چونکہ ہم ڈاکٹرز کچھ زیادہ وہمی ہوتے ہیں تو اس لیے میں کافی کلینکس پھرنے کے بعد مجھے پھر ڈاکٹر آنہ ارپان صاحب ہمارے ایک مجتقہ دوست ہیں ان کے تھوڑ ان کا مجھے انہوں نے کہا کہ آپ ڈاکٹر صاحب سے ملیں تو میں جب گھر سے روانہ ہوا تھا تو میرا پروگام شاید ڈاکٹر ارپان صاحب کا اتنا نہیں تھا لیکن ڈاکٹر صاحب کی پہلی ملاقات میں مجھے اپنا گرویدہ بنا لیا اور میں فوراں ہیئر ٹرانسپناٹ پرجری کے لیے تیار ہو گیا میرا پچھلے چوبیس گھنٹے کا جو ایکسپیرینس ہے ڈاکٹر آنہ ارپان صاحب کے ساتھ that is very marvelous ان کے اپنے اخلاق سے لے کر ان کے جو سٹاوپ کا اخلاق ہے اور جو ان کے کلینک کا سیٹ اپ ہے وہ ایک اپنی جگہ پہ ہے لیکن جو ٹیکنکلی اگر میں بات کروں تو ہیئر ٹرانسپناٹ کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب کی جو ایکسپرٹیز ہیں جو ان کی سکلز ہیں یا جو ان کے سٹاوپ کی محنت ہے I am 100% سیٹسفائی ڈاکٹر صاحب جیسا کہ بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے کہ ہیئر ٹرانسپناٹ کے دو مین پروسیزن ایک فیو ای اور ایک فیو ٹی جو فیو ٹی ہے وہ پیچھے سے سٹپ لیتے ہیں جس میں پروبیبلی تھوڑے سے زیادہ گرافٹ آتے ہیں ایز کمپیرڈ ٹو ای تو میرا ایریا ڈاکٹر صاحب نے کہا تھوڑا سے زیادہ ہے اس لئے آپ کو ایفیو ٹی کی طرف ہم جائیں گے میں نے ایفیو ٹی کروایا ہے میں اس بھی ایک بات اور ضرور ایٹ کرنا چاہوں گا کہ شاید کچھ لوگوں کا یا عام لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ایک پین فل پروسیزر ہے میں خود بھی تھوڑا سا کانشس تھا بھیئیں گے ڈاکٹر لیکن میں آپ لوگ کو بڑی آنسٹلی بتا رہا ہوں کہ اس میں سوائے بالکل مائنر سے پرک جو لوکل انستیزیا لگاتے ہیں جہاں سے سٹپ لیتے ہیں اس کے علاوہ بالکل بھی پین فل پروسیزر نہیں ہے بڑا انجائے فل اور ریلیکس انوائرمنٹ ہوتا ہے آپریشن تھائٹر میں پیشنٹ کا ڈاکٹر کا ہم تو ڈاکٹ سیف کے ساتھ میں پرسنلی ہمارے میڈیکل کالیج کی یادے بھی ہم لوگ شیئر کرتے رہے ہیں اور اس طرح سے ہم گفشپ کر رہے تھے کہ مطلب وہ سرجری والا بحول تھا ہی نہیں تو اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو شاید نیکس دے پہ پین یا کوئی سٹپ کے حوالے سے جو آپ کا اتنا پڑا آپریشن ہوتا ہے میں آپ کو بڑے امانداری سے کہہ رہا ہوں کہ چوبیس گھنٹے کے بعد میں جب دوبارہ واش کروانے کے لیے آیا ہوں رات میں بڑے پرسکون تریکے سے سویا ہوں کوئی پین کا ایشو نہیں ہے کچھ بھی ایشو نہیں ہے اس حوالے سے یہ آپ لوگ اپنے ذہن سے نکال لیں بلکل پینلیس پروسیڈر ہے اور یہ ایسے فرنڈی محول میں ہوتا ہے کہ اس کو آپ لوگ ایمیجل نہیں کر سکتے الحمدللہ میں بہت زیادہ خوش ہوں سٹیسفائی ہوں داکسٹ کی ایکسپلٹیز جو ٹیکنیک ایریٹیز ہیں جو دین کے ڈاکٹر میں سمجھتا ہوں اس کے حوالے سے اور اوہرال جو ان کے اخلاق اور جو ان کے کلینک کا سیٹ اپ ہے اسلامواد کے اندر یہ اپریٹ کے کاران روڈ پہ تو میں بہت زیادہ سرسپائی ہوں اور میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے جو ریزرٹس ہیں آفٹر ریزرٹس ان پر تو نہیں پتا لیکن ایم ہنڈر پرسنٹ ہورپل کہ اس طرح کے جس طرح سے محنت اور خلوط شامل ہے ڈاکٹر سب کا میرا خیال ہے میں تمام لوگوں کو سلیس کروں گا کہ وہ جو ویگس کارسنیٹک اسلامواد میں ہے ڈاکٹر رانہ ہرپان صاحب ان کے ساتھ ضرور جائیں اور اپنے ہر ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے ام سٹسپائید کہ آپ لوگ ہنڈر پرسنٹ میری بات کو سیکنڈ کریں گے اور انشاءاللہ آپ لوگ مطمئن ہوں کے بہت شکریہ موسیقی موسیقی